راجروں کا کوئی سیزن ہوتا ہے تو سیزن میں یہ کیا کرتے ہیں کھانے کی پینے کی پرواہ نہیں ہوتی کوئی دوست ملنے آجائے کہتے ہیں نہیں میں بھی تمہیں ٹائم بھی نہیں دے سکتا گھر سے صبح کھانا لے کر آتے ہیں کہ دوپیر کو کھائیں گے لیکن بعض اوقات رات کو ایسی جا رہا ہوتا ہے یہ کبھی اثر اور مغرب کے وقت کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر سیزن کا وقت ہے کھانا پینا ملتے ملاقاتیں چلتی رہیں گی اس وقت کو کیش کرالو اس کو زائے نہ ہونے دو تو ہمیں بڑی قدر ہوتی ہے سیزن کے وقت کی اس کے لئے پہلے سے مٹیریل سامان لاکے رکھتے ہیں تو یہ رمضان المبارک جنت کی الارٹمنٹ کا سیزن ہے بہریہ ٹاؤن کی فائل نکل جائے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی فائلیں نکل رہی ہیں کہ میرے بندو تم تھوڑی سی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ میرے سر پہ میرے در پہ آکے جھگ جاؤ میں تمہیں جنت الارٹ کر دوں گا تمہیں ممانگا عمل دے انعامتہ فرما دوں گا تو تاجر کو سیزن کے دوران نہ نیند کی پرواہ ہوتی ہے نہ کھانے پینے کی تو یہ ایک مہینے کا سیزن ہے اللہ کو راضی کرنے کا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو صرف کھانے پینے سے روزہ نہ ہو ہمارے دل کا بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو آنکھوں کا بھی روزہ ہو کانوں کا بھی روزہ ہو سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار ہوں پھر جنت کا مسئلہ کوئی نہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے غیبت اور جھوٹ نکل رہا ہو کانوں سے ہم نامِ رمو سے باتیں سن رہے ہو زبان سے ہم پیکز لے لے کے نامِ رمو سے باتیں کر رہے ہو ایسے روزے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کیاں ایسے روزہ دار کی کوئی قدر و قیمت نہیں روزہ ہو تو پھر سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے لئے ہو